اسلام علیکم ویلکم ٹو مائن نیو ویلوگ میرا نمی سارا احمد ہے اور آج کی ویلوگ میں ہم آپ دوستوں کر لیتے ہیں خوش آمدید اور ابھی اس وقت ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک ہوتل پہ کیونکہ آج مجھے جانا تھا کراچی اور یہ دونوں میرے قزن تھے اور یہ میرا بھائی ہے زاہد حسین کیونکہ اس کو لے جا رہے ہیں آج کراچی اور چائے پینے کے لیے ہم ہوتل پہ بیٹھ گئے تھے جیسی چائے پی کر ہم فارغ ہوئے تو الحمدللہ ہوتل سے باہر نکلن لگے اور یہ جو کزن ہے مو چھوپا رہا ہے یہ کہا ہے کہ مجھے ریکارڈ نہ کریں کیونکہ میری کنڈیشن ٹھیک نہیں ہے الحمدللہ چاہے پینے کے بعد ہم باہر نکلے ہوتل سے اور اپنی گاڑی کی انسار کرنے لگے کیونکہ ٹکیٹ ہم نے پہلے ہی بک کروالی یہ تھے اور بکیا پیسے جو ان کے رہتے تھے تو میں نے سوچا کہ وہ بھی دیکھ کر آئیں کیونکہ پہلے ان کو میں نے ہزار روپے جمعہ میں دیا تھا اور ٹکٹ نکالا میں نے ان کو ٹکٹ دیا اور کہا ہے بھائی اس کو جو آپ کلیر کر دیں کیونکہ جمعہ ہزار روپے تھا تو الحمدللہ بکیا پیسے میں نے بٹوا سے نکالے اور بکیا پیسے میں نے دینے لگے ان کو تو تین ہزار میں نے پہلے ایک ہزار میں نے پہلے پہلے دیا تھا اور تین ہزار میں نے بعد میں نکالے اپنے بٹوا سے ماشاءاللہ پیسے دینے کے بعد بس بھی آ چکا تھا اور ہمارا جانا تھا بس پہ یہ کوچ سامنے جو کھڑا ہوا تھا اور یہ رہی میری بائیک جس پہ ہم گھر سے آئے تھے اور اس کو آج چھوڑنا تھا کزن کے پاس ان کے پاس تو بس یہ رہی اس پہ آج ہم جو چڑھنے لگے کیونکہ آ چکی تھی تو الحمدللہ جیسے ہم چڑھ کر بیٹھنے لگے اور بیٹھنے کے بعد میں نے سوچا کہ یار ابھی جو سفر کی تیاری ہے تو میں نے سوچا کہ کچھ باہر کا ویو آپ کو دکھاتے چلیں اور رات کا وقت تھا میں نے سوچا کہ بکیا جو ویو ہے وہ صبح دکھائی ہے کیونکہ رات کا ویو مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا جیسے ہم صبح کے ہسپتال پہنچے تھے تو یہ ہسپتال کا جو ہے پارکنگ ایریا یہاں پہ لوگ جو آ کر بیٹھتے ہیں اور صبح صبح کی ٹائمنگ ہے کیونکہ ہسپتال جو ساڑی آٹھ بجے کھلتا ہے تو اسی وجہ سے ہم نے سوچا کہ یہاں پہ بیٹھ کر لیتے ہیں سیرادے سے بیٹھے ہوئے تھے اور لوگ بھی آستہ آستہ سے آنا شروع ہو چکے تھے اور یہاں پہ جو سردی کم ہو چکی تھی لوگ کہتے ہیں کہ کراچی میں بڑی سردی ہے نہیں نہیں بھئی اس طرح سے کچھ نہیں ہے کراچی میں بھی سردی ہے جو ہمارے علاقے میں تو میں نے اپنا جو ہے جاکٹ نکال دیا تھا کیونکہ سردی کم ہو چکی تھی ابھی جو ہے مجھے گرمی محسوس ہو رہی تھی میں نے سوچا کہ یہاں جاکٹ کو ابھی جو ہے رکھ لیں شاپر پہ سردی ویسے بھی جو ہے کم ہو چکی ہے تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے جاکٹ نکالا اور جاکٹ کو اپنے شاپر میں رکھ دیا الحمدللہ پھر سے جو ہے تقریب میں نے سوچا کہ کچھ ویو اسپطال کے اور بھی دکھائیں کیونکہ وہاں پہ کیمرہ تو الہو نہیں ہے لیکن پھر بھی میں نے کوشش کیا کہ آپ دوائی لے کر فارغ ہوئے تو یہ مین راستہ ہے آنے جانے کا یہ وہی راستہ ہے جس طرح سے لوگ آتی ہیں یا جاتے ہیں باہر تو یہ وہی مین راستہ تھا میں نے سوچا کہ یہ بھی ہے آپ کو دکھاتے چلیں ہسپطال کے فارغ ہونے کے بعد ہم جیسے باہر نکلے تو سوچا کہ ایر موبائل میں بھی بھی بیسے پیکیج ختم ہو چکا تھا میں نے سوچا کہ یہاں سے جو لوڈ کروا لیتے ہیں جیسے میں شاپ پہ گیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کے پاس لوڈ ہے تو انہوں نے کہا کہ لوڈ نہیں ہے لوڈ نہ ملنے کے بعد میں بیٹھ گیا تھا رکشے پہ کیونکہ مجھے جانا تھا ملیت نمبر پندرہ پہ کیونکہ ہم وہاں سے آئے تھے سوچا کہ وہاں پہ جائیں تو الحمدللہ یہ رکشے پہ ہم بیٹھ گئے تھے اور میں نے سوچا کہ کچھ ویو آپ دوستوں کو دکھاتے چلیں کیونکہ ہم تو جو الریڈی دیکھ چکے تھے تو آپ بھی دیکھئے ماشاءاللہ ہم پہنچ چکے تھے ملیت نمبر پندرہ پہ اور اس جگہ آ جاتا ہے ملیت نمبر پندرہ اور یہ راستے آپ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اوپر سے بنے ہوئے ہیں راستے جو آپ دیکھ رہے ہیں تو میں آپ دوستوں بتاتے چلوں کہ مجھے آج یار گھر کے طرف لوٹنا تھا کیونکہ پیچھے بہت کام کاج رہتے تو اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ یار آج جو گھر کے طرف لوٹتے ہیں اور مجھے ڈاکٹر نے کہا کہ آپ جو دوسرے ماہ پھر سے آنا کیونکہ ایک ماہ کے بعد مریفیج سے آنا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے بعد جو اچھا بلوگ بنے گی اور ابھی ہم پہنچ چکے تھے یہ ہے علیہ السفیسکوائر کا مین پوائنٹ جہاں سے آپ کو ہر قسم کی گاڑی مل جائے گی اور ہم کھڑے تھے اس وقت جو سیڈی پہ کیونکہ میں نے سوچا کہ یار کچھ اوپر کا ویو آپ کو دیکھاتے چلیں اور سوچا کہ بعد میں جو نیچے نیچے کا بھی ویو آپ کو دیکھاتے چلیں کتنی ٹریفک ماشاءاللہ جے میں آپ کو زیک سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو جو ہر قسم کی گاڑی مل جائے گی آپ چاہیں تو سندھ کی طرف جا سکتے ہیں پنجاب کی طرف جا سکتے ہیں یعنی پاکستان کے چاروں صوبوں کے لئے آپ یہاں سے جا سکتے ہیں جیسے ہم سیڈی سے نیچے اترے تو ایک ٹھیلے والا نیچے کھڑا تھا میں نے سوچا کہ یار اس سے بریانی کھا لیتے ہیں میں نے سوچا کہ اس پہ جو ٹیسٹ نہیں ہوگی پھر سے جو میں نے سوچا کہ یار ٹیسٹ کر بھی دیتے ہیں تو الحمدللہ ٹیسٹ اس کی ماشاءاللہ کافی مدیدار تھی جتنے دیکھنے میں یہ سادہ تھا یا سادہ لگ رہا تھا تو الحمدللہ ٹیسٹ اس سے جو ہے کئی گناہ بہتر تھا الحمدللہ بریانی کھانے کے بعد مزر کے طرف اور ہم جو ہے ماشاءاللہ کوچ پہ بیٹھ چکے تھے اور لوگ بھی بیٹھو ہیں اور یہ جو آپ پانی دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ تھا کیونکہ کرچی کا پانی بیسے بھی ٹھیک نہیں ہے تو امنٹ کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو لادمی پسند آئیے گوی پھر میں لیں کس نیکس ٹوڈلاؤ یا نیکس ٹوڈلو میں تب تک کے لئے اپنے بھائیں سارا احمد کو دینے آجات اللہ حافظ